موسکر آپ دیکھ رہے ہیں بھارہ سمچار اور میں ہوں آپ کے ساتھ زہرہ شان آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سباکت ہے ہمارے اس خاص کارکرام اون لائن کڑلے میں جوتش پر آدھارت ہمارا یہ کارکرام ایسے سبھی درشکوں کے لیے ہے جن کے جیون میں کسی نہ کسی بادھا کی وجہ سے پراغتی کا راستہ رک گیا ہے ہر بار کڑی میند کرنے کے بعد بھی اصفلتہ کا ہی مو دیکھنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے گرہوں کی اہم خوبی کا ہوتی ہے اور آپ کی انہی سبھی سمسیوں کے سمدھان کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آچار دھننچہ جی کرو جی آپ کا بہت بہت سماغت ہے ہمارے اس خاص کارکرام میں نمشکار تو ہمارے سب ہی درشکوں کو سب سے پہلے بڑے منگل کی دھیر ساری شب کامنا ہے گروہ جی آج بڑا منگل ہے اور کس طرح سے جو گوچر پریورتن ہوگا اس کا پربھاؤ ہماری کنڈلی پر پڑے گا ہماری درشکوں کو بتائیے دو مئی سے منگل کا راشی پریورتن ہو رہا ہے اور یہ پریورتن بہت وششت روپ میں ہماری جنم پتری کو پربھاویت کرنے والا ہے منگل دھنو راشی سے مکر راشی میں اپنی اچھ کی اسثتی میں وراجمان ہو بھنڈ بھنڈ راشیوں پر اس کا بھنڈ بھنڈ پربھاؤ پڑنے والا ہے یدی جنم پتری میں منگل سبھ پربھاؤ دینے والے ہیں اور سبھ اسثتی میں وراجمان ہے تو جاتک کو جمین جائداد اپنے گھر کی پرابتی کرانے والے ہوگے یدی منگل اکارک ہے اسبھ اسثتی میں وراجمان ہے اور کشٹکاری یوگ کا نرمان کر رہے ہیں ارثات منگل اپنی نیچ کی راسی میں اسثت ہے راہو شنی یا اس پرکار کے کسی پاپ گرہ کے ساتھ یوتی بنا رہے ہیں تو جاتک کو اس کا اسبھ پھل ملے گا ایک بات میں سبھی جاتکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ہی پوتر سمیشل رہا ہے منگلوار کے دن پرتیک منگلوار کو ویسیس روپ سے ہنمانجی کی ارادھنا کریے اس سے منگل کی جو اچھ کی راسی میں اسثتی ہے آپ کو اس کا سبھ پھل پرابت ہوگا پرتیدن ہنمان چالیسہ بجرنگ وان اور ہنمان اشتک کا پاٹ کریے اس سے آپ کو اس جو گوچر کی اسثتی کا پریبارتن ہے سبھ پرنام ملے گا اور آج کے پہلے کولا پندرے پانچ دوہجار دو جی جنم کا سمیے کیا ہے چار بچ کر پچیس منٹ یہ جو آپ نے سمیے بتایا ہے یہ سبح کا ہے یا سائنکال کا سام کا جنم کا ستھان بتا دیجے وارانسی کیا جاننا چاہتے ہیں آپ بلکل بلکل میں آپ کو آپ کے پرشن کا اتر دے دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ کنیا لگن کی جاتک ہیں اور مِتھون راشی ہے ان کی مرگسران چھتر میں ان کا جنم ہوا ہے ان کی کنڈلی میں ایک بہت ہی شب یوگ نرمیت ہو رہا ہے جس کو ہم لوگ اپنی جوتی شیع بھاسا میں گجکیسری یوگ کہتے ہیں چندرما برہسپتی کے ساتھ ان کی جنم کنڈلی میں دسم بھاو میں بہت ہی سبحثتی میں وراج مان ہے سکھا کا سندرب ہو آجیویکا کا سندرب ہو کارچھتر اور کرم کا سندرب ہو اور پتا کے بھاو کا سندرب ہو ہر پرکار سے ان کو یہ یوگ سبح پھل پردان کرنے والا ہے ایک کشٹکاری یوگ بھی بن رہا ہے ان کی کنڈلی میں سبھی گرہ راہ و اور کیتو کے مدھ میں آسین ہے ارثات پورن روپین کالسرپ یوگ نرمیت ہو رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ ان کے لئے ودھی ودھان سے کالسرپ یوگ کا پوزن کر آئیے دوسری ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ ورطمان سمیے میں راہ کی مہادشا چند رہی ہے راہ کی مہادشا ان کی جنم کنڈلی میں تین نوومبر دوہزار بیس کے باد سماپت ہو جائے گی تب تک تھوڑا سواسطھ میں سکھا میں ان کے کرم چھتر میں راہ کے پربھاو کے کارن بادھائیں آئیں گی ان کا حردہ ان کا چتھ بھی وچلت ہوگا آپ کو بلکل بھی چندت ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے جو آپ نے پرشن پوچھا ہے کہ ان کو کون کون سا رتن دھارن کر آئے جائے میری درشتی میں ورطمان سمیں اور پرستتی کے انوصار ان کو پننا رتن دھارن کرانا سروتھا آنکول اور شب پھل دائی ہوگا اپاشنا کے سندرب میں شیو جی کی ارادھنا کریں گنیش جی کی ارادھنا کریں ہر پرکار سے شب پھل دلائے گا اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ چھڑکے ہیں آیوش ہمارے ساتھ لکھنو سے جڑے ہوئے ہیں بتائیے کیا پرشن ہے آپ کا آیوش آپ تھوڑا تیز بولی آپ کی آواز ہم تک ٹھیک ترکت سے نہیں پہنچ پائے آپ ساتھی کرنا چاہتا ہوں جی آپ اپنی جنم کی تیتھی بتا دیجے دو فروری جی 1983 83 جنم کا سمیں کیا ہے صبح 525 جنم کا ستھان کیا ہے آجمگر UP جی میں آپ کو آپ کے پرشن کا اوتر بتاتا ہوں آپ دھنو لگن کے جاتک ہیں اور کنیا راسی ہے آپ کی ہست نچھتر میں آپ کا جنمہ ہوا ہے ورطمان سمیں برہسپتی میں سنی کی دشا انتر جب بھی کبھی راہ کی ستھتی سپتم بھاو میں ہوتی ہے چونکہ آپ کی کنڈلی میں راہ سپتم بھاو میں نِثュ نَ راشی میں اپنے سویم کے نَ چھتر میں آدران چھتر میں اُنچ کی راشی میں دراج مان ہے وائیوہ ہی جیون میں اس سندر میں بادھائیں دوسری ایک بات جو آپ نے پرشن کیا ہے کی آپ کی جنم کنڈلی کے انوسار پریم ویوہ سمبھاؤ ہے نشتر روپ سے پربل یوگ بن رہا ہے لیکن تمام بھگن بادھاؤں سے کشٹوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا چون کی پنچ م بھاؤ پر اچھ کے سنی کی پون درشتی پڑ رہی ہے اور سنی آپ کی جنم کنڈلی میں سوات نچھتر میں جو کی راہ کا نچھتر ہے ایک دس سثان پر راج مان ہو کر پون درشتی سے پنچ م بھاؤ کو دیکھ رہے ہے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہنم آنج جی کی نت پر دن اراد کریے آپ دھنو لگن کے جات ہیں اور آپ کی جنم کنڈلی میں پنچ م شکر کے سات 33 ثان پر ست بھی سان چھتر میں ود مان ہے اور سنی کی پنچ م بھاؤ پر پون درشتی بھی پڑ رہی ہے دوسرا میں آپ کو کچھ رتن بھی بتانا چاہتا ہوں ایک پکھراج اور ایک مانک کے دھارن کریے اس سے آپ کی جو اچھا ہے اس کی پورتی ہوگی اور اس میں وغن باد دھاؤں کا سامنا نیون نت تم آپ کرنا پڑے پڑے ایک اور کولر ہمارے ساتھ چھوڑ کے ہیں اکشت ہمارے ساتھ میرے سو جڑے ہیں بتائیے کیا پرشن ہے میرا پرشن ہے میری پڑھائی کب تک بڑھا کہتی رہے گی جلائی دو ازار کھا میرا جنم ہے رات ری کا سالے دس مجھے گرو پرشن رہی دیجئے بلکہ نشچند رہی میں آپ کو اپکے پرشن کا اتر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں آپ کم لگن کے جاتک ہیں اور مین راسی ہے کیتو آپ کی جنم کنڈلی میں مکر راشی میں دو ادس ستھان پر بہت ہی سوہ ستھتے میں وراج مان ہے سنی اور گرو کا یوگ چطور ستھان پر سکھ کے بھاو میں بن رہا ہے لگن شنی سکھ بھاو میں چطور ستھان پر اپنے پرم مطر کی راسی میں ستھت ہے سنی گرو کی یہ جو یوتی ہے یہ آپ کو ہر پرکار سے شب پرنیام دینے والی ہے چاہے سکھ کا سندر بھو چاہے آجیوی کا کرم چھتر کا سندر بھو ایک ہی کشٹ کی بات ہے ورط مان سمی میں سنی میں راہ کی دشا چل رہی ہے اور آپ کی جنم کنڈلی میں پون کال سر پیوگ بد دیمان ہے راہ سوری اور شکر کی یوتی آپ کی جنم کنڈلی میں چھٹے ستھان پر کر راشی میں بن رہی ہے جب بھی کبھی اس پرکار کی ستھتی ہوتی ہے تو جاتک کے کاریوں میں وغن باد آتی ہے آپ کو سب سے پہلے کال سر پیوگ کا ودی ودھان سے آدرا نہ چھتر میں اپنی سویم کی راشی میں مِتھو نہ راشی میں منگل کے ساتھ جو کی دسمیس ہے دسمیس پنچ میس کا راج یوگ آپ کی کنڈلی میں بنا رہا ہے آپ ایک پن اور ایک نیلی دھارن کریے ہنمان جی کی اراد نا کریے آپ کو لاب ہو سویم ایک اور کولر ہمارے ساتھ چڑ گئی ہے ریتو ہمارے ساتھ لکھنو سے چڑی بی بتائیے آپ کا کیا پرشن ہے ریتو پرشن نہ رہیے جی مجھے اپنے ہزبن کے پتہ کرنا ہے جی آپ کے ان سارے پرشن کے اتر آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ لگن سوری انکی جنم کنڈلی میں لگن ستھان پر سکر اور بدھ کے ساتھ بہت ہی سب یوتی کا نرمان کر رہے ہیں ان کو جو کشٹوں سے گزر رہا ہے جن کے سواست میں جو واد رہی ہے اس کا مول کارن ہے راہ کی پون درشتی کا دسم ستھان پر پڑھنا اور شنی کی پون درشتی چندرم پر پڑ رہی ہے جب بھی کبھی اس پرکار کا یوگ بنتا ہے تو جاتک تناؤ گرست ہو جاتا ہے من میں نراث کا بھاو جاتک آنے لگ جاتا ہے سنین کی کنڈلی میں بہت ہی بلوان ہے پش نچھتر میں اپنے سویم کے سب سے پہلے ان کو یہ رتن مانک اور پکھ راج دھارن کرائیے اور ان سے کہیے کہ ہنمان جی کی عراد پرت دن کریں اور پرت شنی وار کو شای انکال سرسو کے تیل سنی دیو کا ابھی شیق بھی کریں انکی ساری سمسی 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 جائے سمسی بہت کرتا ہوں اور خورج بھی ہوتا ہے سمسی سمسی آکر وہ گھوک جاتا ہے اور اس پہ بزنس سمسی 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 بتا دیجئے جنم کی تیتھی ہے 15 اپریل جی سمسی اور ٹائم ہے 12 بج راتری یہ سمسی آپ کی راتری جنم ستھان جنم ستھان جنم ستھان جنم ستھان بلکل میں آپ کو آپ کے پرشن کا اتر بتاتا ہوں مجھے آپ کی کنڈلی میں آپ کی جو بادھا ہے جو آپ نے پرشن کیا ہے اس کا سم آدھان بھی بتاتا ہوں سنی کی مہادشا چل رہی ہے آپ کی جو جنم کنڈلی ہے اس میں راہو لاب کے ستھان کو بادھت کر رہے ہیں اور دوسرا سنی پشن چھتر میں کر کر راشی میں ویراج مان ہو کر دھن کے بھاو کو پون درشتی سے دیکھ رہے ہیں دھن کی ہانی دھن کا خرچ بہت تبر گتی سے اس مہادشا میں ہو رہا ہے دوسری ایک بات کی لاب میں بادھا پہنچ رہی ہے سب سے پہلے ایک جو چھوٹا سا اپی میں جیادہ تر جاتکوں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں مچھلیوں کو نیم تروب سے چارا دیجئے دوسری ایک بات وردھوں کی سیوہ کریے اس تریوں کا سممان کریے کیونکہ آپ کی جنم کنڈلی میں شکر اپنی اچھ کی راشی میں می راشی میں ریو تی نشتر میں جو کی بدھ گرہ کا نشتر ہے چطورت بھاو میں سکھ کے بھاو میں شکر کی جو ستتی ہوتی ہے شکر کے بھاو میں لکش کی دھن کی کوئی بھی کمی آپ کو چونکہ وہ اپنی اچھ کی راشی میں بدھ مان ہے یہ پیڑیت کیوں ہو رہے ہے راہ سکر کی راشی میں بدھ مان ہے راہ چتر نشتر میں جو کی منگل کا نشتر ہے بھاو میں آپ کی کنڈلی میں بن رہی ہے اور سوری اپنی اچھ کی راشی میں می سر آسی میں بدھ مان ہے بھاگ گیش اچھ کی راشی میں ہو تو جاتک کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمسی نہیں ہو گی برطمان سمی میں سنی کی جو مہادشا چل رہی ہے اس میں ویسے سروپ سے سات سپتمبر دو ہجار بیس کے باد سے پربل شبھی یو نرمیت ہو رہا ہے پرطمان سمی میں کچھ رتن بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک مانک اور ایک پکھراج دھارن کریے اس سے آپ کو ملے گا اور ایک اور کولر دیویش ہمار سان چھوڑے پہ ہیں بتائیے کیا پرشن ہے آپ جنم کی تیتھی بتائیے جنم کا ستھان اور جنم کا سمی بتائیے 1991 19 19 19 19 19 19 19 19 19 جنم کی تیتھی ویسطار پوروک بتائیے ھیک 19 19 انہیں کیا جاننا چاہتے ہیں آپ راہ کی پونڈ درشتی دھن کے بھاو پر آپ کی جنم کنڈلی میں پڑا رہی ہے سنی کی پونڈ درشتی لگنا ستھان پر پڑا رہی ہے نشچت روپ سے وغن بادھائیں آپ کو گھیر رہی ہیں ایک چھٹا سا اپائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے اتی انیوار رہے ہیں پرتیک سنیوار کو نشچت روپ سے سندر کانڈ کا پاٹھ کریے دوسری ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پریوار میں جو بھی آپ سے سرشتھ لوگ ہیں پرتی دن ان کے چرنش پرش کریے تھوڑی سی پرتکچھا کریے دس نومبر تک کا جو سمیہ ہے اس میں وغن بادھائیں آپ کو پریشان کر رہی ہیں کچھ اپائے میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں ایک پننا دھارن کریے اس سے آپ کو بہت ہی رہت ملے گی اور آپ کی ساری سمسیاؤں میں جو وغن بادھائیں آ رہی ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں سکشم ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں پتائیے کیا پریشن ہے آپ کا نمستے پندر جی جی نمستے جی میں اپنی بہن کی بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی جنم کی چیتھی ہے پانچ اگست انیس سو بانوے جی صبح چار بچ کے پیتہالیس منٹ اور اس تھان ہے چھترپور مدھ پردیس کیا جاننا چاہتے ہیں آپ سار یہ ابھی آئی سی آئی بینک میں جوپ کر رہی ہیں گزران میں ان کا ایک ٹوٹ آسپن نہیں ہو رہا ان کی سادی کی بارے میں ہم ان کی لئے لڑکا کر چھتر میں دیکھیں اور کب تک ہوگی میں آپ کو ان دونوں پرشنوں کا اتر بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو میں یہ جانکاری دینا چاہتا ہوں یہ دھنو لگن کی جاتک ہیں اور لگن ستھان پر نیچ کی راشی میں راہو ان کی جنم کنڈلی میں دوسری ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تولہ راس کی جاتک ہیں اور سواتین چھتر میں ان کا جنم ہوا ہے سنی اور سوری یہ دونوں ہی گرہ ان کی جنم کنڈلی میں ایک دوسرے کو پہن دریشتی سے دیکھ رہے ہیں ورطمان سمیہ میں سنی کی مہادشا چل رہی ہے جس کے پربھاو کے کارن جو ستھانانترن سے سمبندھت آپ نے پرشن کیا ہے اس میں بلنب ہو رہا ہے نشچنت رہی ہے 26 جولائی کے بعد سے پربل یوگ بن رہا ہے ستھانانترن کا اور سوویدھا جنک روپ سے کاریچھتر میں جو پریورتن ہوگا وہ ان کے لیے لابکاری ہوگا دوسری ایک ستھتی بن رہی ہے 13 نومبر کے بعد سے جو کی نیجی جیون کے سندرب میں ان کے لیے سبھ ستھتی نرمیت ہوگی اور بائیوہیک جیون کے لیے پربل سبھ یوگ نرمیت ہوگا کچھ رتن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پکھراج ان کو دھارن کرائیے اور ایک مانک کے دھارن کرائیے ان سے کہیے بھگوان شیو جی کی ارادھنا کریں ان کو اس سے لاب ملے گا جیو اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پریہ ہمارے ساتھ دلی سے جڑی بھی ہیں بتائیے کیا پرشن ہے آپ کا پریہ آپ کی آواز ہمیں سپشٹ روپ سے نہیں مل پا رہی ہے دوبارہ سے بتائیے جنم کی تتھی کیا ہے جنم کا سمیں کیا ہے جنم کا ستھان کیا ہے کیا جاننا چاہتی ہیں آپ بیوہ کے بارے میں جی میں آپ کو آپ کے پرشن کا اتتر بتاتا ہوں ان کے بیوہ میں جو ولمب ہو رہا ہے منگل اور چندرما کے پربھاو کے کارن ہو رہا ہے آپ کی جو پرشن کی جو ستھتی ہے اور جو ان کی جنم کنڈلی کی ستھتی ہے بہت ہی سبح ستھتی میں ان کی کنڈلی بھوشش میں آنے والی ہے چار اکٹوبر 2018 کے بعد سے پربل یوگ بنا رہا ہے آپ بالکل نشچنت رہیے دوسری ایک بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان سے کہیے کہ پرتیک بدھوار کو گنپتی کو دروہ کی مالا آرپیت کریں یہ جو بگن بادھائیں آ رہی ہیں یہ سب دور کو جائیں گے اور گروہ جی اب ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ آج کے شب پائے کیا ہے سنی وار کو ایک بڑتن میں جل لے کر کے اس میں کچھا دودھ اور اچھت ڈال کر کے برگت کے پیڑ کی جڑ میں چڑھا دیں اس سے شنی کا شب پھلا کو ملے گا پرنما کے دن حلدی میں چاول پیس کر کے اس کے گھول سے مکھ دوار پر سواستک بنائیں اس سے گھر میں سبھتا کا واتا وان بھائے گا ہر اکادسی کچھے چاول اور رولی سے تلک کریں اس سے آپ کا سواست اتم ستھتی میں بدھمان رہے گا ہر سکروار پلسی کے سامنے گھی کا دیپک جلا کر کے پری کرما کریں اس سے گھر میں کبھی بھی دھن دھنے کی کوئی کمی نہیں رہے گی اکھنڈت چاول سے بھرے سنکھ کو سفید کپڑے میں باندھ کر کے تیجوری میں رکھ دیں دھن کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور آج جیسے بہت سارے کالرز ہوں گے جن کی کال ہماری شو پہ نہیں لگ پائی ہوگی یا سمیں کیا بھاؤ کی وجہ سے ہم ان کی کال نہیں لے پائی ہوں گے تو انہیں نیراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا پرشن میں میلی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ گروہ جی سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو 95650001891 پر کال کر کے سمپرک کر سکتے ہیں گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہمارے درشکوں کو ہماری کالرز کو ان کی سمسیوں کا سمدھان بتائے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور ہمارے آج کے اس خاص کارکرم میں فیلان اتنا ہی تمسکار